مرکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ نیوز لے کر آئی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تھملی لکھتے ہی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو اگر آپ لوگ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں یا آپ لوگ عام پبلک ہیں سب کے لیے یہ نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو خبر اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے جو کہ پاکستان میں کراچی سے پڑھے تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر منصور مہید دین تو یہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ڈاو میڈیکل کالج جو کراچی میں ہے یہاں سے ایم بی بیس کیا تھا اور اس کے بعد یہ باہر چلے گئے تھے کیونکہ آپ کو بتا پاکستان میں اتنی زیادہ اپورٹنٹیز نہیں ملتی تو اب ان کا لیٹسٹ سات جنوری کو انہوں نے ایک اپریٹ کیا ہے اور ایک پرسن میں ایک پگ کا جو ہارٹ ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے مطلب ایک خنزیر ہوتا ہے نا خنزیر کا ہارٹ ایک انسان میں ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کوششیں کی جا جاتے ہیں اس بارے میں اور لیکن وہ چیزیں کامیاب بھی ہوئی جیسے کہ اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ منگی کا ہارٹ انسان کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے اور وہ چیز کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ انسان کی باڈی جسے ایک بلڈ بھی اگر کسی کو دینا ہو تو اس کے لئے بھی ملٹیپل ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں سمٹائمز صرف اور صرف بلڈ ماں کا بیٹے کو اور بیٹے کا ماں کو نہیں لگ پاتا وجہ صرف یہ ہے کہ باڈی ریجیکٹ کر دیتی ہے باڈی کی تو ساری ٹیشوز ہیں وہ باہر سے آنے والی ہر ٹیس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ اسے اپنا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اب کے بارے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جین موڈیفائیڈ جو ہے ہارٹ روز کیا ہے پگکا اس کی ریزب یہ ہے کہ جینز کو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا تھوڑا سسن چینجز کی گئی کہ اگر وہ انسان کی باڈی میں لگایا جائے تو انسان کی باڈی اسے ریجیکٹ نہ کرے اور وہ اسے بالکل سیٹل بیٹری انہوں نے ملٹیپل حصہ سے تیسٹ اور ایکسپیرمنٹ کر کے اس چیز کو کامیاب بنایا اور فائنلی فائنلی اس چیز کو سہرا پاکستان کے ڈاکٹر منصور مہیددین کے ساتھ پہ سجا ڈاکٹر منصور مہیددین بسکلی پاکستان سے بلاؤنگ کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ ان کے پاس جو نیشنیلٹی ہے وہ یو ایس کی بھی ہے اور بسکلی انہوں نے جو سارا اپنا یہ کام کیا ہے یہ انہوں نے میریلینڈ میں کیا ہے میریلینڈ بسکلی یونائٹڈ سٹیٹس کی ایک ریاست ہے وہاں پہ یہ سارا کام ہوئے اور ان کی ساری ٹیم نے اس میں سپورٹ کیا ہے اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو شاید انہیں اتنے وسائل ہی وہی اثر نہ ہوتے کہ اتنی قابلیت کے باوجود وہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ کر پاتے اب بتاتے کہ یہ سارا کام جو انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے اس میں خرچہ کتنا ہے تو تقریباً پونے دو کروڑ کے قریب جو ہے وہ اس پہ خرچہ آیا ہے لیکن ابھی تو چونکہ یہ سٹارٹ تھا اور یہ فرسٹ ٹرانسپلانٹ تھا تو یہ کامیاب ہو گیا لوگوں کو اسی چیز کی بہت بڑی خوشی ہے اور سب سے بڑی بات کی پاکستانی تھے یہ ہمارے لئے سب سے خاص بات ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کر رہی ہوں ہمارے ان ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جس طرح سے نیوٹن یا آئنسٹین کو یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے فیزیکس کے اتنے قوانین دیئے یا جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام یاد کیا جاتا ہے ابو علی سینہ تو انہوں نے بھی اسی طرح ایک قابل ستائش کام کیا ہے اور اس کے لئے انہیں جتنے ایوارڈ یہ نوبل پرائز ملیں کم ہیں اور رہی بات اس چیز کی کہ انہوں نے پگ کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم لوگ کسی کی جان بچانے کے لئے اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں تو انہوں نے بظاہر صرف ایکسپیرمنٹس کے لئے نہیں کیا بلکہ اس بندے کو واقعی میں اس کی اتی سیریس کنڈیشن جس کی اکارڈک اشوزتیں سیریس تھے کہ شاید وہ سروائب نہ کر پاتا تو اسی لئے انہوں نے یہ ڈی سی این لیا اور اس بندے نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ میرے اوپر ایکسپیرمنٹس پرفارم کریں اور میں سگنیجر کر کے دیتا ہوں اگر مجھے اس دوران میں کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں کی بلکل بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تو یہ ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑے چیز کو جو ہے وہ پوسیبل بنایا ہے تو ہوپفولی میری ویورز کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اس ٹائم پر ملتی رہیں اور ہم لوگ سیکھتے رہیں گے بس آپ میری چینل کو فالو کرتے رہیں کچھ نہ کچھ انفرمیٹیو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا رہے گا انشاءاللہ